بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس آج کے اس لیکچر کے اندر ہم کروموسوم کا تعرف پڑھیں گے یعنی انٹروڈکشن ٹو کروموسوم جب کروموسوم کی بات آتی ہے تو ہمیں یہ سننے کو ملتا ہے کہ کروموسوم جو ہیں وہ سیل کے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں اگر کروموسوم سیل کے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو دی اینے کے بارے بھی ہم نے یہی سناتا تاکہ دی اینے بھی سیل کے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتا ہے جین بھی سیل کے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اسی طرح نیوکلیوٹائیڈ بھی سیل کے نیوکلیس کے اندر موجود ہوتے ہیں آخر یہ کنسپٹ ہے کیا کہ سیل کے نیوکلیس کے اندر ایکچولی کیا موجود ہے اور اگر یہ ساری چیزیں ہی سیل کے نیوکلیس کے اندر موجود ہیں تو یہ کہاں پر موجود ہیں کس کنڈیشن میں موجود ہیں اور کس پوزیشن کے اوپر موجود ہیں ان میں کون سی چیز بڑی ہے اور کون سی چیز سب سے چھوٹی ہے یا سب سے سمالر یونٹ ہے تو اس کنسپٹ کو آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک نارمل سیل موجود ہے کسی بھی آرگنزم کا ہے یہاں پر میں نے ایک انیمل سیل ڈراؤ کیا ہے یہ کسی بھی انیمل کا ایک نارمل سیل ہے جب بھی آپ کسی بھی انیمل کا ایک سیل دیکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ اس سیل کے سینٹر کے اندر کیا موجود ہوتا ہے نیوکلیس موجود ہوتا ہے اور یہاں پر میں نے اس کو ڈراؤ کیا ہے کہ یہ ایک سیل ہے اور سیل کے سینٹر کے اندر کیا موجود ہے نیوکلیس موجود ہے اب اس نیوکلیس کو اگر ہم یہاں پر باہر نکال کے لئے ہیں یعنی مزید زوم کر کے اس کو دیکھنا چاہیں سٹڈی پرفس کے لئے تو اس نیوکلیس کے اندر آپ دیکھیں کہ دھاگے نماز ساختیں موجود ہیں یعنی تریڈ لائک سٹریکچر موجود ہے جو کہ کسی بھی خاص ترتیب کے ساتھ نہیں جڑا ہوا بلکہ رینڈم طریقے سے نیوکلیس کے اندر ڈسپرس ہوا ہوا ہے بکرا پڑا ہے اب یہ کب ہوتا ہے جب کوئی بھی سیل ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوتا یعنی سیل اگر میاسز یا میٹاسز کے ذریعے تقسیم نہیں ہو رہا ہوتا تو اس حالت میں اگر سیل کو ابزرو کیا جائے تو سیل کے نیوکلیس کے اندر اس طرح سے دھاگے نماز ساختیں بکری پڑی ہوتی ہیں رینڈم طریقے سے اور ان دھاگے نماز ساختوں کو جو بکری ہوتی ہیں رینڈم طریقے سے سائنس دان کہتے ہیں کرومیٹن کا نام دیا جاتا ہے یعنی سیل کے نیوکلیس کے اندر موجود تریڈ لائک سٹریکچر جو کہ رینڈم طریقے سے ڈسپرس ہوتے ہیں اور جب سیل ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوتا ہمیں تب نظر آتے ہیں ان کو نام دیا جاتا ہے کرومیٹن کا اب جب سیل تقسیم ہوتا ہے میاسس کے ذریعے یا میٹوسس کے ذریعے تو جب سیل کے اندر ڈیوین کا پراسس سٹارٹ ہوتا ہے تو اس دوران سیل کیا کرتا ہے کہ کروموسوم کے اندر موجود یہ جو دھاگے نماز ساختے ہیں یہ آپس کے اندر کوائل ہو جاتی ہیں اس کو آپ اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ فار ایکزمپل اس طرح سے اگر دھاگے پڑے ہوئے تھے رینڈم طریقے سے تو جب سیل ڈیوائیڈ کرتا ہے تو یہ کیا کرتے ہیں کوائلنگ کر لیتے ہیں اور کوائلنگ کرنے کے عمل کو کنڈنسیشن کا نام بھی دیا جاتا ہے یعنی سیل جب ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو اس دوران یہ جو کروماتن ہے یہ جو دھاگے نماز ساختے ہیں جو رینڈم طریقے سے پڑے ہوئے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کنڈنس ہوتے ہیں کوائل ہوتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں کمپیکٹ فارم کے اندر آتی ہیں یعنی اس طرح سے ڈسپرس فارم ڈسپرس ٹیٹ سے ایک پراب پر جو ہے ایک کمپیکٹ سٹیٹ کی طرف آتی ہیں تو یہ ایک سٹریکچر بناتی ہیں سپیسیفک جو کہ اس طرح کا ہوتا ہے اور اس سٹریکچر کو نام دیا جاتا ہے کروموسوم کا یعنی سیل جب ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوتا تو اس دوران یہ جو دھاگے نماز ساختے رینڈم طریقے سے پڑھی ہوتا ہے ان کو کرومیٹن کہتے ہیں لیکن جب سیل ڈیوائیڈ کر رہا ہوتا ہے اور یہی سٹریکچر اپنے آپ کو کوائل کرتے ہیں کونڈنس ہوتے ہیں تو اس سٹریکچر کو ایک جو ڈیسٹریکچر بنتا ہے ہم کروموسوم کا نام دیتے ہیں اب اگر کروموسوم کی بات کی جائے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہیومن کے اندر ہیومن سیل کے اندر کروموسوم کی تعداد کتنی ہوتی ہے فورٹی سکس کروموسوم ہوتے ہیں اسی طرح ڈیفرنٹ آرگنزمز کے اندر کسی کے اندر چالیس کروموسوم ہوتے ہیں کسی کے اندر پچاس سو ڈیفرنٹ کروموسوم ہو سکتے ہیں لیکن اگر انسان کے بات کریں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر فورٹی سکس کروموسوم ہے تو کیا پورے انسان کے اندر فورٹی سکس کروموسوم ہے بالکل نہیں انسان کے ایک سیل کی یہاں پر بات ہو رہی ہے سنگل سیل کو ہم پڑھ رہے ہیں تو ایک سیل کے اندر کتنی کروموسوم ہوتے ہیں 46 یہ میں نے سمجھانے کے لئے صرف دو بنایا ہے ایک سنگل سیل کے اندر کتنے کروموسوم ہوں گے 46 کروموسوم ہوں گے اب یہ جو کروموسوم ہے اگر ہم اس کو مزید دیکھنے کے لئے کہ اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں یہ کس چیز کا بنا ہوا ہے یہاں پر اس کو زوم کر لیتے ہیں میں نے اس کو بہر نکال لیا زوم کر کے بڑا کر کے لکھ دیا تو اب اگر آپ دیکھیں کروموسوم کو غور سے تو آپ کو دو چیزیں دیکھنے کو ملیں گی ایک تو کروموسوم کے درمیان کے اندر کوئی ایک سٹرکچر موجود ہے جس سے کروموسوم کے دو بازو بنے ہوئے دو آمز بنے ہوئے ہیں اب یہ جو درمیان کے اندر ایک سٹرکچر ہے یہ دراصل ایک پروٹین ہے جس کو نام دیا جاتا ہے کائنیٹو کور پروٹین تو اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے فی الحال جو ہم کروموسوم کے اندر موجود یہ جو دھاگے ہیں ہم ان کو دیکھ رہے تھے اگر یہ میں نے آپ لوگوں کے آسانی کے لیے اس کو کھلا کر کے بنایا ہوا ہے حالانکہ ریال کے اندر یہ کیا ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ کنڈینس ہوتے ہیں اب یہ جو کروموسوم کے اندر موجود یہ جو دھاگہ ہے یہ دیکھنے میں ہمیں سنگل نظر آتا ہے لیکن جیسے ہی ہم اس کو زوم کر کے دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں دو دھاگے نظر آتے ہیں کتنے دو دھاگے نظر آتے ہیں یہ ایک خاص پوزیشن کے اوپر یعنی کچھ فاصلے کے بعد کیا کرتے ہیں پروٹین کے مالیکیول کے ساتھ کوائل کر جاتے ہیں کروموسوم کے اندر موجود یہ جو دھاگے اگر ہم ان کو زوم کر کے دیکھیں تو یہ ایک نہیں بلکہ کتنے دھاگے ہوتے ہیں دو دھاگے ہوتے ہیں اور یہ ایک خاص پوزیشن کے اوپر آ کر ایک خاص قسم کی پروٹین کے ساتھ کوائل ہو جاتے ہیں وہاں لیپ ہو جاتے ہیں اور وہ جس پروٹین کے ساتھ کوائل ہوتے ہیں اس پروٹین کو نام دیا جاتا ہے ہسٹون پروٹین کیا نام دیا جاتا ہے ہسٹون پروٹین اب یہ جو ہسٹون پروٹین ہے یہ کیا کرتی ہے اس کے ساتھ اور لیپ کرتی ہے کوائل کرتی ہے اس طرح آپ اگر یہاں پر دیکھیں تو یہاں پر بھی کیا ہے دی اینے کے ساتھ ہسٹون پروٹین ملی ہوئی ہے اب اگر آپ دیکھیں تو ہم نے اس کروموسوم سے ایک دھاگہ نکالا جو دیکھنے میں تو ایک نظر آ رہا تھا لیکن ریل کے اندر کتنے دھاگے تھے دو دھاگے تھے تو اس دھاگے کو ہم نام دیتے ہیں ڈی اینے کا کیا نام دیتے ہیں ڈی اینے کا اور یہ جو ڈی اینے ہے یہ آ کر ایک خاص پروٹین کے ساتھ کلائپ ہوتا ہے اس پروٹین کو کیا نام دیتے ہیں ہستون پروٹین کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو کروموسوم ہے یہ دراصل دو چیزوں سے مل کر بنا ہوا ہے ایک ڈی اینے اور دوسرا پروٹین پروٹین کون سی ہسٹون پروٹین اب اگر آپ اس کو مزید آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس ڈی این اے کو اگر مزید ہم زوم کر کے دیکھیں ان دھاگوں کو مزید ہم بڑا کر کے دیکھیں تو اس کی اوپر ہمیں ایک سٹرکچر نظر آتا ہے جو کہ ایک سیکوینس کے ساتھ چال رہا ہوتے ہیں یہ چھوٹا چھوٹے سٹرکچر ہوتے ہیں یہ پروٹین نہیں ہے اس لئے میں نے ان کا کلر کیا کیا ہے دیفرنٹ کر کے بنائے اس کو بلیک بنائے اور یہ جو پروٹین میں نے شوکیس کو میں نے بلو شو کر دیا اب اگر ان کو دیکھیں آپ ایک سیکوینس کے ساتھ ترتیب کے ساتھ یہ جڑے ہوئے ہیں اب اگر ان میں سے ایک کو نکالا جائے تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نیوکلیوٹائیڈ کا نام دیتے ہیں کیا نام دیتے ہیں نیوکلیوٹائیڈ کا نیوکلیوٹائیڈ ہم آل رہیڈ پاٹ چکے ہیں کہ نیوکلیوٹائیڈ کیا ہے ایک آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو کہ تین چیزوں سے مل کر بنتا ہے پینٹوز شگر نائٹروجن بیس اور فاس فوری میں یہاں پر آپ لوگ کو ریپیٹ بھی کر دیتا ہوں کہ اس طرح سے ہمارے پاس کیا تھی ایک پینٹوز شگر موجود تھی تو وہ جو پینٹوز شگر تھی اس کے کاربن نمبر فاسٹ کے اوپر نائٹروجن بیس موجود تھی اور یہاں پر کیا موجود تھا فاس فیٹ گروپ موجود تھا تو یہ جو ایک سٹریکچر بنتا ہے جس کے اندر پینٹوز شگر نائٹروجن بیس اور فاس فیٹ گروپ ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتا ہے نیوکلیوٹائیڈ کہتے ہیں اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو ایک یونٹ ہوگیا نیوکلیوٹائیڈ کا جب نیوکلیوٹائیڈ کے بہت سارے یونٹ ایک سیکوینس کے اندر موجود ہوتے ہیں تو نیوکلیوٹائیڈ کی اس سیکوینس کو جو کہ دی این اے کے اوپر موجود ہے ہم جین کا نام دیتے ہیں اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جین جو ہے وہ بیسیکلی اب اگر یہاں پر میں ایسے کرنوں تو یہ کیا ہے دراصل ایک ڈی این اے کا ٹکڑا ہے جس کے اوپر کیا نیوکلیوٹائیڈ کی سیکوینس موجود ہے تو اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں جین اس طرح میں نے یہاں پر بھی بنایا کہ ڈی این اے کا ایک چھوٹا سا پیس ہے ٹکڑا ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں جین یہاں پر بھی کیا موجود ہوں گے نیوکلیوٹائیڈ موجود ہوں گے ایک سیکوینس کے ساتھ اس طرح سے نیوکلیوٹائیڈ کی ایک سیکوینس موجود ہوتی ہے اب اگر آپ گوھر کریں تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ سیل کے اندر موجود نیوکلیس میں جب سیل ڈیوائیڈ نہیں کر رہا ہوتا تو اس وقت جو ڈسپرس دھاگے پڑے ہوئے ہوتے ہیں رینڈم طریقے سے ان کو کرومیٹن کہتے ہیں جب ڈیوائیڈنگ فیز کے اوپر آ کر یہ کنڈینس ہو جاتے ہیں کنڈنسیشن کے پراسس ہے تو ہم ان کو کیا نام دیتے ہیں کروموسوم کہتے ہیں پھر اگر ہم کروموسوم کو دیکھیں تو کروموسوم دراصل کس چیز سے مل کر بنا ہوا ہے ڈی این اے اور پروٹین سے اور جس پروٹین کے ساتھ یہ لپٹتا ہے تو اس پروٹین کو کیا نام دیتے ہیں ہسٹون پروٹین کا نام دیتے ہیں اور اس کے اوپر کیا موجود ہوتے ہیں نیوکلیوٹائیڈ موجود ہوتے ہیں نیوکلیوٹائیڈ کیا ہوتے ہیں یہ پینٹوز شگر نیٹروجن بیس اور فاس فوریک ایسڈ کے ملنے سے نیوکلیوٹائیڈ بنتا ہے اب اگر آپ ریوائز کریں پچھلا ٹاپک جو میں نے پڑھایا تھا آپ لوگوں کو کہ نیوکلیوٹائیڈ پولیمر آف نیوکلیوٹائیڈ اس کالٹ نیوکلیوٹائیڈ یعنی ڈی این اے تو یہ آپ سمجھیں ڈی این اے تو یہ ڈی این اے دراصل کیا ہے نیوکلیوٹائیڈ کا ہی پولیمر ہے بہت سارے نیوکلیوٹائیڈ ملتے جا رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں پروٹین کے ساتھ ملتا ہے تو یہ کیا بنا دیتا ہے کروموسوم لیکن اگر ہم سنگل ڈی این اے کو دیکھیں تو یہ ڈی این اے دراصل کس چیز کا بنا ہوا ہے نیوکلیوٹائیڈ سے مل کر بنا ہوا ہے پولیمر آف نیوکلیوٹائیڈ کا مطلب یہ ہی تھا کہ بہت سارے نیوکلیوٹائیڈ کے یونٹ کے ملنے سے ہمارے پاس کیا بنتا ہے ڈی این اے بنتا ہے تو یہ ہے بیسک کنسپٹ جس کے اندر ہم نے دیکھا کہ کروموسوم کیا ہوتا ہے یعنی کروموسوم جب سیل ڈی وائیڈ ہو رہا ہوتا ہے تو اس دوران کیا ہوتا ہے ہمیں اس طرح کا ایک سٹریکچر نظر آتا ہے جو کہ کہاں موجود ہے سیل کے نیوکلیاس کے اندر موجود ہے اب اس کے بعد ہم نے کہا ڈی این اے کہاں موجود ہے تو کروموسوم کے اندر اب سیل کے نیوکلیاس کے اندر کیا موجود ہے کروموسوم موجود ہے اب کروموسوم کے اندر کیا موجود ہے ڈی این اے موجود ہے اور اس ڈی این اے کہاں ایک خاص ٹکڑا جو ہے ہم اس کو جین کا نام دیتے ہیں اور پھر ہم اگر اس کو مزید زوم کر کے دیکھیں تو وہ جس چیز سے مل کر بنا ہوا ہے جو چھوٹے چھوٹے یونٹس ہیں نیٹروجن بیس پینٹوز شگر اور فاس فوریک ایسٹ کے ملنے سے ایک سٹرکچر بنتا ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں نیوکلیوٹائٹ کا نام دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں آج آپ لوگوں کو یہ کنسپٹ کلیر ہوگا کہ سیل کے اندر نیوکلیاس ہوتا ہے اور نیوکلیاس کے اندر کیا موجود ہوتا ہے کروموسوم اور اس کروموسوم کے اندر ڈی اے نے ہوتا ہے ڈی اے نے کے اوپر جینز موجود ہوتے ہیں اور اس کی جو سیکوینس ہے ہم اس کو کیا نام دیتے ہیں نیوکلیوٹائٹ کا نام دیتے ہیں تو انشاءاللہ نیکس لیکچر کے اندر ہم اس کروموسوم کو مزید ڈیٹیل کے ساتھ پڑھیں گے کہ اس کے سٹرکچر کے اندر مزید کیا کیا چیزیں شامل ہیں اس ریجن کو کیا کہتے ہیں اس ریجن کو کیا کہتے ہیں تو علاقہ ہم پہلے ہم اس کی مارفالوجی دیکھیں گے پھر ہم اس کا الٹرا سٹرکچر دیکھیں گے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ